مدشتہ چند روز سے سوشل میڈیا پریٹ فارمز پر خیبر پختونخواہ کے کرزوں کو لے کر افواہیں گردش کر رہی ہیں تو آئیے ہم آپ کو خیبر پختونخواہ کے کرزوں کے حوالے سے اصل حقائق سے آگاہ کرتے ہیں اکتیس دسمبر دوہزار اکیس تک خیبر پختونخواہ کی تقسیم شدہ اور بقایا قرض تین سو اکتیس اشاریہ سات سات آٹھ بلین روپے ہے اور یہ قطعاً آٹھ سو ستاسی بلین روپے نہیں ہے جیسا کہ مقامی اخبار میں ایک سو اٹھتر اشاریہ پانچ سفر کی شرط ابادلہ پر ریپورٹ کیا گیا ہے آٹھ سو ستاسی ارب روپے کے آداد و شمار کا جو حوالہ دیا گیا ہے یہ آج کے شرط ابادلہ پر کرز بنتا ہے جس میں ناقابل تقسیم کرزوں کے تخمینے بھی شامل ہیں اس کے باوجود کرز کے شماریاتی بلیٹن میں پانچ سو چھپن اشاریہ چھے چھے بلین روپے کی رقم کو غیر ادا شدہ رقم کے طور پر دکھایا گیا ہے جو کرزیں لیے گئے ہیں وہ ترقیاتی منصوبوں اور پروگراموں کے لیے طویل مدتی ریائیتی کرزیں ہیں جس میں سود کی شرعہ صفر اشاریہ سات پانچ فیصد سے دو فیصد سالانہ ہے ان کرزوں کی مدت پانچ سے دس سال کے ریائیتی مدت کے ساتھ بیس سے پچیس سال کے درمیان ہے میبر پختونخواہ حکومت کی کرزوں کا تناسب کل آمدنی کے چوالیس فیصد بنتا ہے جبکہ خدمات کے مجموعی وصولیوں کا تناسب محض دو اشاریہ سفر ایک فیصد ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس عرصے میں پنجاب حکومت کا بقایا کرزہ گیارہ سو ارب روپے اور سندھ حکومت کے واجب الادا کرزے چار سو پچپن ارب روپے ہیں اختصرا ہر کرز کی تفصیلات دی گئی ہیں اور کرز کے شماریاتی بلیٹن میں اس کی اکاسی کی گئی ہے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے اور تمام کرز طویل مدتی ہے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ اور مقامی مالیاتی اداروں سے کرز لینے کے مقابلے میں سستا ہے کرزوں کے انتظام کے معاملات کو ہموار کرنے کے لیے خیبر پختونخاہ کی حکومت نے مالیاتی رسک مینجمنٹ اور سکاری مالیاتی آداد و شمار پبلک سیکٹر کے کرزوں کے آداد و شمار میں شفافیت فراہم کرنے کے لیے صوبائی اس حملی سے قانون سازی کی ہے